مرحباً رحمت اللہ علیہ وسلم جو اتارٹی ہے حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہو زور و زبردستی ہو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ نہ ہمارے لائن مین کو اس کی کام کی حساب سے اجرت مل رہی ہے نہ ہمارے ریڈر کو مل رہی ہے نہ ہمارے اور کیڈرز کو مل رہی ہے کام وہ چوبیس گھنٹے اٹارہ گھنٹے نہیں چوبیس گھنٹے میں خود لایسو پرڈنٹو چوبیس گھنٹے میری ڈیوٹی ہے باقی میرے لائن مین صاحب جو بائی لوگ ہیں وہ بھی بتائیں گے چوبیس گھنٹے وہ بھی کام کرتے کوئی بھی بندہ آج کے دور میں اٹارہ سو چھی آسی میں کہہ رہے گا اٹارہ سو چھی آسی سے بہتر دور کیوںکہ آپ کے سر پہ مختلف جنسیاں بٹائی ہوئی ہے اگر آپ ڈیوٹی نہیں کرو گے کل آپ کے خلاف کوئی نے کوئی پتاٹی والے تیار بیٹے پچھورا لے گے اس نے گردن پچھورا پیرنا ہے تو ہمیں ہمارے جو ہمارے ڈیوٹی ہے ہمارے ڈیوٹی کی حساب سے اجرت دی جائے میرا ایک پرزور مطالبہ ہے اپنے جو میرے سینئر قائدین ہیں جعوید فال فلوٹ صاحبے اور عمران خان صاحبے کہ اس پہ برپور طریقے سے آپ جتجہ کر لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے پیچھے تو میں پھر یہ پرزور مطالبہ کروں گا کہ اس پہ آپ کرنے لائے عمل بنا لیں والسلام ماشا اللہ حافظ ملتور اطاعت مالپاستان مابڈا ایڈرو ورکر یونیون ملتور اطاعت صابید اکوان بلوٹ پرشید احمد خان ہم نے پتھان بھائیوں کو آگے رکھنا ہے پیچھے نہیں رکھنا چھوکر بھائی سلام آرکل اچھا ہے یارہ ایک ونٹ ایڈا گزارچ ہے بیلی نکالی جائے گی میری گزارچ ہے کہ یار یہ ڈاٹر چنگیز خان یہ نگلہ کرے کہ آپ لوگوں میں ڈسپلن نہیں ہے تو پھر بانی کر کے ڈسپلن کے ساتھ ٹی ٹی چارٹر لائنوں سے ہم نے مری روڈ تک اور اگر احمد کر سکتے ہیں تو جنگ پریس تک ہم ٹریلی نکالتے ہیں جیسا ہمارا جو سینئر ریجنل انفرمیشن سیکٹری جناب سجاد صاحب جیسے حکم دیں گے ہم کریں گے اور آج کی آخری تقریر میری گزارش ہے ریجنل سیکٹری دناب عمران خان صاحب سے مزدوروں کا یہ نعرہ ہے 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 میرے عظیم میں نے تنسان کیوں آئسکو کے ہائیڈرو ورکر یونین کے خودے درار ڈیڈرار اور میرے سامنے کھڑے ہوئے مختلف اداروں کے ڈیڈرار السلام علیکم یہ شکاہوں کی تاریخ بنانے کے لیے نہیں ہے یہ اپنانے کے لیے ہے یہ کہانیے کسے یہ ایک ان سے نکل کے ہمیں آج ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ گھر کے اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک ہونا پڑے گا لیکن بدقسمتی کہ اس سرمایہ دارانہ نظام سے ٹکر لینے کے لیے جو چند لوگ ہیں جو آٹین نمک کی طرح ہیں اور پورے پاکستان کے لکھوں مزدور بے یارمدگار پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مزدور اس نے اپنی طاقت کو بھی پہچاننا چھوڑ دیا میرے مزدور کے ہاتھ چلتے ہیں تو پاکستان یا کسی ملک کا بھی پورا معاشی سسٹم چلتا ہے کسی مزدور کے پاؤں چلتے ہیں تو یہ سارا نظام چلتا ہے میں آپ کو ایسکو کی بتاؤں ایسکو کا مزدور لینڈ سٹاپ جو آج بھی مشکل حالات میں اس گرمی میں بھارش میں دھوپ میں اس لینڈ پر چڑھ کر اس نظام کو چلا رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن ایک سرمایہ دار وہ باہر سے آکے وہ ایمپورٹ ہوکے وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے تو میرے دوستو ایک سوال مجھے اور آپ کو بنتا ہے کہ میرا اور آپ کا کیا کردار ہے اس میں میں نے اور آپ نے کونسی جدو جہد کی ہے خدا کے لیے قائد مزدور جنہاں خرشید احمد خان صاحب انہوں نے بھی ہمیشہ سے یہ کہا ہے آج میں ایک سب ساتھیوں کے سامنے بھی اپنا درد رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے اپنی طاقت کو پیچھا لو اور ہر ہی دارے کا مزدور لیڈر جو کسی نہ کسی مزدور کی نمان جی کر رہا ہے وہ اپنے اپنے افس بھرم سے لکھ لے باہر باہر آکے پورے پاکستان لے وال میں ایک آواز اٹھائے کہ یہ پاکستان جب بنا تھا تب بھی یہ مزدور قربانی دینے والے تھے اس کو جب چلانے کے لیے شروع کیا تو پھر بھی یہ مزدور قربانی دینے رہے تھے مزدوروں کا یہ نرہ ہے پاکستان مرہ ہے مزدور پاکستان مرہ ہے مزدور 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 پاکستان مرہ ہے